موتیہ پلانٹ کی پروننگ اور فرٹیلیزیشن پر بات کریں گے کہ سردی کے مہینوں میں موتیہ پلانٹ کی پروننگ اور فرٹیلیزیشن کیوں ضروری ہے اسلام علیکم میورس میرا نام محمد عامر ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ٹیرس گارڈنگ زون ہے فرینڈز ویڈیو کے پہلے حصہ میں ہم موتیہ پلانٹ کی پروننگ پر بات کریں گے اور دوسرے حصہ میں موتیہ پلانٹ کی فرٹیلیزیشن پر بات کریں گے ویورس میرے اس پلانٹ کی ایج چار سال ہے اور میں اسے ایک بیل کی شیپ میں گروہ کر رہا ہوں اور فرینڈز میرے اس موتیہ پلانٹ پر سال میں چھے سے آٹھ بار فلاورنگ ہوتی ہے اور میں چھے سے آٹھ بار ہی اس کی پروننگ کرتا ہوں ونٹر سیزن کا لاسٹ موتیہ پلانٹ کی ہارٹ پروننگ کا بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اس پلانٹ پر فلاورنگ سردی کے مہینوں کے علاوہ پورا سال ہوتی رہتی ہے اس لیے ہر بار موتیہ پلانٹ کے پھول آنے کے بعد اس کی ہر قسم کی کٹائی کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ اگلے سیزن میں بھی کھلے گا مردہ، خراب یا بیمار حصوں کو مکمل طور پر ہٹا دیں اور حجوم یا کراس شدہ شاکھوں کو پتلا کریں پودے سے شاکھوں اور بیلوں کو کٹنے کے لیے پروننگ کٹر کا استعمال کریں ابھی جنوری کا لاسٹ ہے نومبر سے فروری تک موتیہ پلانٹ دورمنسی پیڈیٹ میں ہوتے ہیں اور اپنی گروہت کو بلکل روک دیتے ہیں اس لیے اب میں اس پودے کی ہارٹ پروننگ کر رہا ہوں دورمنسی پیڈیٹ کے بعد موسم بھار میں پھر سے اس پودے میں نئی شاکھیں کھلنا سٹارٹ ہوں گی اور پھر نئی شاکھوں پر پھول بھی کھلیں گے یعنی مارچ کے مہنے میں شاکھیں بننا سٹارٹ ہو جائیں گی اور اپریل کے مہنے میں پھول بھی تیار ہو جائیں گے پھول لے لینے کے بعد ہم پھر اس کی پروننگ کریں گے اور پھر دوبارہ سے اس پر نئی برانچز ڈیویلپ ہوں گی اور ایک مہنے بعد اس پر پھول بھی تیار ہو جائیں گے اسی طرح ہم پھول لیتے جائیں گے اور پروننگ کرتے جائیں گے کٹنگ کرتے وقت ایک بات کا خیار رکھیں کہ کٹ ہمیشہ 45 ڈگری کے انگل پر ہی لگے اور پروننگ کرنے سے پہلے اور بعد میں کٹر کو اچھی طرح سے سینٹائز کر لیں موتیا پلانٹ کی کیئر اور گروئنگ پر میری بہت دیٹیل ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے سکرین اینڈ اور ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو اس کا لنک بھی آسانی سے مل جائے گا اب ہم بات کریں گے کہ موتیا پلانٹ کو فرٹیلائزر کب اور کیسے دیں تو فرنس موتیا پلانٹ کو سال میں چار بار فرٹیلائزر دینا ضروری ہے ایک ونٹر سیزن کے لاسٹ میں ہارٹ پروننگ کے بعد جو کہ میں آپ دے رہا ہوں دوسری بار اسے موسم بہار کے بعد تیسری بار اسے فرٹیلائزر منسون موسم سے پہلے اور چوتھی دفعہ موسم سرماس سے پہلے دیں خوا دینے سے پہلے پلانٹ کی اچھی طرح سے گھڑائی کر لیں ایک تو اس سے پوٹ کی مٹی نرم ہو جاتی ہے اور سیکن مٹی کے اندر پودے کی تھوڑی بہت اوپر سے روٹ پروننگ بھی ہو جاتی ہے موتیا پلانٹ جتنی زیادہ تیزی سے اوپر سے گروہ کرتے ہیں اتنی زیادہ تیزی سے ان کی روٹس بھی گروہ کرتی ہیں اس لیے گملے میں لگے موتیا پلانٹ کی روٹ پروننگ بھی کرنا پڑتی ہے لیکن یہ تین سے پانچ سال بعد ہی کرنا پڑتی ہے روٹس پروننگ پر میں بہت جلد ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا ابھی فرٹیلائزیشن میں میں گوبر خاد یوز کر رہا ہوں جو کہ ایک بہترین خاد ہے اور یہ ایک گرم خاد ہے جو کہ اس موسم میں اس پودے کے لیے بہت فائدہ مند ہے موتیا پلانٹ اپنی گروہ کو بہت تیزی سے برہاتے ہیں اسی لیے انہیں خاد اور پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تین ماہ پہلے میں نے اسے ایک شیل کیلشیم فرٹیلائزر بھی دیا تھا پودوں کی فرٹیلائزیشن سے ریلیٹیڈ میری ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں ان سب ویڈیوز کو آپ ضرور دیکھیں ان سب کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں آسانی سے مل جائیں گے آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں میں منی پلانٹ کے لیے ہوم میڈ موسٹک بنانا بھی آپ کو سکھاؤں گا سو فرینڈز اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہماری موٹیویشن کے لیے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائکس اور شیئر بھی ضرور کریں آپ کے سپورٹ کا دل سے شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں بندے کو دیں اجازت خدا حافظ موسیقی